السلام علیکم فرینڈ سب سے پہلے پالے کم سلام کا کامنٹ کر لیں پھر ویڈیو کو آگے باز کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے بی بی گرل کی ڈریس ڈیزائن کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں چلیں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں ایڈیر گرل کا فراک یہ دیکھیں یہ سینٹر میں اس کے بلے کلر کی پٹی لگی ہوئی ہے یہ دونوں سائٹ پر ٹرائنگل سمبوسہ لگے ہوئے ہیں اور بیچ میں یہ پر لگاوہ ہے گلہ اس کا سمپل ہے گول گلہ نیچے یہ فراک ہے یہ دیکھیں سیلیس بھی بلکل سمپل ہے یہ سائٹ پر چونٹ لگے ہوئے ہیں ہلون کا فراک ہے یہ اب میں آپ کو دوسرا کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ ٹریئر گرل کا فراک دکھاتی ہوں ہلون کا جس پر میں نے نیٹ کی ڈیٹیلنگ کیے یہ دیکھیں یہ میرے پاس دونوں فیبریک بچے میں تھے شہرٹ کے یہ شہرٹ کا فیبریک تھا میرے پاس دونوں کا بچہ ہوا اور یہ نیٹ کا پڑھا ہوا تھا تو میں نے اس کی سپر ڈیزائن کی یہ دیکھیں یہ گلہ انگار کا سٹائل میں یہ میں نے فل بنا کر پھر گلے پر اس سٹائل میں لگائی یہ دیکھیں سنیٹ کے کپڑے کی فل بنا کر پھر میں نے گلے پر لگائی اور اس کے اوپر میں نے یہ جو لیس ہے زگ زگ لیس یہ میں نے اس کے اوپر لگا دی اور یہ اس کی سلیپس ہیں سلیپس بھی میں نے فل ٹائپ کی لگائی ہے یہ دیکھیں دیکھیں یہ اس کا گھیرا ہے گھیرے پر میں نے وہی سیم لیس لیس نہیں نیٹ جو ہے نیٹ کا جو فیبریک تھا اس کی فل بنا کر یہ دیکھیں یہ اس کی فل بنا کر میں نے یہ گیرے پر لگائی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ زگ زگ لیس جو ہے وہ لگا دیئے یہ آپ اس کی فل لک دیکھیں بہت پیارا لگ رہا ہے اور یہ جو گلہ ہے گلے پر میں نے یہ پائپن کی یہ ٹاؤزر کے کپڑے کی اس کی فل لک دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے کوئی فیبریک بچی ہوئی ہو نیٹ یا اورگینزا یا کوئی بھی تو آپ اپنی بچوں کے خود سٹچ کر سکتی ہیں اس طرح کی ڈیزائن میں لہا کر اس کی ٹاؤزر دیکھیں یہ سب سے پہلے میں نے یہ جوائنٹ لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دو پلیٹس لگائی ہیں اور نیچے یہ پٹی لگائی ہے فراک کے فیبریک کی یہ دیکھیں اگر آپ کو سکرن شوٹ لے نہ ہو تو آپ سکرن شوٹ لے رہے ہیں یہ فائنل ڈریس کی طرف یہ یہ فائنل ڈریس فائیفیئر گھر کا ہے یہ میرے پاس شیارٹ کا پیس بچا ہوا تھا میں نے اس سے سٹچ کیا ہے گلیاں ڈال کے یہ دیکھیں یہ تین گلیاں میں نے فرانٹ سائٹ پر ڈالی ہیں تین گلیاں بیٹ سائٹ پر اور یہ جو پیٹی ہے وہ میں نے میرے پاس جو شیارٹ کا پیس بچا ہوا تھا وہ صرف اتنا ہی تھا وہ میں نے اس پیس میں سے یہ دیکھیں اس پیس میں سے میں نے پیٹی بنائی وہ یہ گلہ گول بنایا ہے اس پر میں نے ٹاؤزر کے کپڑے کی پائپنگ لگائی ہے اور یہ جو لیس ہے اس کے بعد میں نے یہ لیس لگائی ہے پیٹی کے نیچے اور یہ جو لیس میں نے لگائی ہے یہ میرے پاس بچی ہوئی تھی ایک ایمبروڈی ڈریس کی اس کو میں نے کٹنگ کر کر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو میں نے کٹنگ کر کر یہاں پر لگایا ہے پیٹی پر اور وہی سیم لیس میں نے یہاں نیچے گہرے پر بھی لگائی ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ بیک سائیڈ پر میں نے وہ ہی لیس بیک سائیڈ پر بھی لگائی ہے اور سلیس میں نے اس طرح کے بنایا ہے یہ دیکھیں یہ پیٹی کو میں نے فول کر کے لگایا ہے یہ گرمی میں بچوں کے لیے بہت ہی کم فٹیبل ہوتی ہے سلیس یہ دیکھیں یہ کسی ڈریس کی میرے پاس پڑی ہوئی تھی میں نے اس میں سے یہ نکال کر یہ چھوٹے والی جو لیس ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی لیسوں تو اسے بچے ہوئے فیبرٹ پر بچوں کی ڈریس بناتے ہوئے یوز کر سکتے ہیں آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کی چیزیں بچ جائیں تو آپ وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھا کریں اور اپنے بچوں کی کپڑے سٹیچ کرتے ہوئے جو جس کے ساتھ میچ ہو یا اچھی لگے آپ لگا سکتے ہیں اپنے آئیڈیاز کو اور ان میں سے کچھ آئیڈیاز کو فاروق کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹاؤزر ٹاؤزر پر میں نے سب سے پہلے یہ جو شرٹ کا پیس ہے اس کی پٹی لگائی ہے اور اس کے بعد میں نے دو پریئرز لگائی ہیں اگر آپ سکرین شوٹ لینا چاہیں تو آپ سکرین شوٹ لے لیں میرے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہوں تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا کمینٹ کر دیجئے گا آگے شیئر بھی کر دیجئے گا نیو ہے میری چینل پر تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا اس سے آپ کو میری آنے والے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ڈیزائن کی ساتھ ملتے ہیں